اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے جس طرح سے لاہور میں تباہی مچی ہوئی ہے لاشیں گر رہی ہیں خون خرابہ شروع ہو چکا ہے زمان پار کی بجلی بند کر دی گئی ہے اور آج رات کوئی بھی بڑی واردات ڈالی جا سکتی ہے رانہ سناولا اور ملک بھر کی پولیس اس وقت اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کوئی بھی وہ موقع پا کر عمران خان کو گرفتار کر لے پھر اس سلسلے میں چاہے پاکستان کے اندر مارشلہ لگ جائے چاہے ایمرجنسی لگ جائے چاہے ایک بڑے پیمانے پہ خون خرابہ ہو جائے چاہے مارڈل ٹاؤن ٹو ہو جائے ویسے آج پوری کوشش کی گئی کہ مارڈل ٹاؤن جیسا سانیا ہو جائے اس بڑے پیمانے پہ قتل و گارت ہو جائے کہ جس کے بعد ملک کے اندر ایمرجنسی لگانا نہ غزیر ہو جائے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی بات کریں گے کس طرح سے خان نے اس سارے منصوبے پر پانی پھیرا ہے علاقی یہ سارا منصوبہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی ہم ایسا ماحول بنا دیں اتنا زیادہ اگریشن ایسی صورتحال بنا دیں کہ آج ہی آج ہی کیونکہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں اس حوالے سے شیڈول آ گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس شیڈول کو روک دیا جائیں اس طرح کی حالات پیدا کیے جائیں کہ الیکشن کمیشن اور ریاست یہ سمجھیں کہ اس ملک کے اندر تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے اس بڑے پیمانے پر قتل و گارت ہے لیکن آج کپتان نے وہ سارا منصوبہ خاک میں ملایا ہے اس کے باوجود آج نون لیگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جمہوریت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے وہ ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ شرپ سند ہیں ان کے نظریات اور ان کے جو جن کے جن کے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یعنی جب مارڈل ٹاؤن ہو گیا تھا اور آج کے دن تک مجھے یہ شک تھا کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر شاید نون لیگا کو مین ہاتھ نہ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کی واردات ہو اور بڑے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی واردات تھی نون لیگا کوئی تنا قصور نہیں تھا لیکن جس طرح سے پچیس مئی کو اس ملک کے اندر قتل و گارت ہوئی جس طرح سے خان کے اوپر شیلنگ کی گئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا گاڑیاں توڑی گئی خواتین کو مارا گیا اور اس کے بعد آج پچیس مئی کی یاد دوبارہ تازہ کی گئی یعنی خواتین ان پر وارٹر کینن لاتھی چار اور اتنی بطرین شیلنگ اور جو آپ وہ وارٹر کینن سے پانی پھینک رہے تھی اس کے اندر بھی زریلہ مادہ تھا زریلہ مواد تھا اور وہ بھی لوگوں کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور اس کے بعد بطرین شیلنگ یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا یہ پلان تھا یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا یہ سب کچھ تیہ تھا کہ ایک بجے تک سب کچھ ٹھیک چار رہا ہوتا ہے ایک بجے ریلی کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک بجے اچانک پولیس کہتی ہے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے پولیس کہتی ہے ہماری تعداد کا میں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے لیکن جب پولیس آئی اور یہ ساری شیلنگ ہوئی اس وقت تو ہر طرف پولیس پولیس نظر آ رہی تھی یعنی وہ کوئی بہانہ نہیں تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے نفری کام ہے اور بھی اور بھی جلوس ہیں لاہور کے اندر پولیس ہی پولیس تھی پھر جناب اچانک ڈیڑھ بجے کے قریب وزارت داخلہ پنجاب ایک نوٹیفکیشن نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے سات دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ کر دیا ہے لہٰذا جلسے جلوسوں پر پابندی ہے مطلب کیسے ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کا سربراہ باہر نکلنا چاہتا ہے آپ جب وہ اندر ہوتا ہے زمان پارک کے اندر ہوتا ہے اس وقت کہتے ہیں دیکھیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے دیکھو زمان پارک کے اندر گھوسا ہوا ہے بل کے اندر چھپا ہوئے اوہ بیڈ کے نیچے دیکھو بیڈ کے نیچے چھپا ہوگا یعنی اس طرح کی ساری ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد پابندی لگ جاتی ہے دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے یعنی یہ کس منٹیلٹی کے لوگ ہیں کس طرح کے یہ لوگ ہیں وہ پلسٹر اس کو گولیاں لگی گولیاں لگی اور اس کے بعد پلسٹر لگا ہوا تھا اب جو پلسٹر لگا ہوا تھا اس وقت کہتے تھے کہ چار مہینے تھی یہ لگا کے بیٹھا ہوئے جب وہ اتارا تو کہتے تھے دیکھا نا آج عدارت کے اندر آنا تھا بیلا لگانا تھا اتار دیا نا یعنی یہ جیب و گریب لوگ ہیں کنفیوز اور منٹل لوگ ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان کی عادت ہے آج لاہور کے اندر جتنا تشدد ہوا ہے جتنے لوگ زکمی ہوئے ہیں جتنے خواتین زکمی ہوئے ہیں یعنی یہ جمہوری ملک ہے اور یہ ایک الگ ہی تماشا اور آج وہ کردار اس ملک کے اندر وہ کردار جو خوش ہوتے ہیں اس طرح کے دیکھے دیکھو لڑنے سیاستدان دیکھو دیکھ لی دیکھ لی ان کی سیاست وہ خوش ہو رہے ہوں گے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کے اندر تماشا لگا دیا اور صورتحال اس قدر خراب ہو گئے کہ آج ایک پی ٹی آئی کا کارکن شہید بھی ہو گیا ہے یعنی ان کی شہادت بھی ہو گئی ہے اور علی بلال صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر جناب وہ شہید ہو گئے ہیں اور اتنے کنفیوز ہیں یعنی نون لیگ کے اندر بھی اتنے دراد یعنی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے رانہ سناولہ اور مریم گروپ ایون شہباز شریف بھی یہ جو کچھ لاہور کے اندر ہو رہا ہے اس پر بھی آن بورڈ نہیں ہے شہباز شریف بھی اس سارے معاملے کی مخالفت کسی نہ کسی حال تک شہباز گروپ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مریم اپنی تمام انٹرنل جو میٹنگز ہیں ان کے اندر کہا چکی ہیں کہ میں اگریسیو روئیے پر چلنا چاہتی ہوں ایک ہارٹ جو ہے وہ بیانیاں وہ چلانا چاہتی ہوں اور پارٹی مجھے سپورٹ نہیں کرتی اور آج تو مریم نے یہ کہہ دیا مریم نے کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب آپ اپنی اوقات میں رہیں مجھے پتہ ہے کہ جب میرے ابا جی اور میں دو ہزار اٹھارہ میں واپس آ رہے تھے دن سے آپ ائرپورٹ نہیں پہنچے تھے اور وہ کہتی ہے کہ وہ والا جو دکھ ہے کہ آپ ائرپورٹ نہیں پہنچے تھے وہ آج بھی میرے سینے میں زندہ ہے یعنی وہ اس انتہا تک جا چکی ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی بڑی تباہی ہو جائے لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا ہے قتل و گارت جو بھی یعنی ایک اس عورت کے اندر اس کی ایک عجیب نفسیات بن گئی ہے کہ بدلے کی آگ بدلے کی آگ ہے کہ ہم نے ہر صورت عمران خان کا جو ہے نا وہ سر کو چلنا ہے لیکن اس ساری چیزوں کے اندر جو ساری کوش ہو رہی تھی کہ انتخاب نہ ہو سکیں الیکشن نہ ہو سکیں وہ سارا مرسوبہ اس سارے مرسوبے پر پانی پھر گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بل آخر بڑا انتظار کیا نا بڑا وہ بہانے بازیاں بھی ہوئی اور منشگیریاں بھی ہوئی اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے جناب شیڈو جاری کر دیا ہے حالانکہ یہ آخری کوشش تھی آج جو اپیسوڈ ہوئی ہے یہ آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن ٹالا جا سکے اور خان نے قوم سے خطاب کی ان نے کہا آپ سارے گھر واپس چلے جاؤ آپ سارے گھر واپس چلے جائیں جو کچھ ہو گیا ہو گیا اس کو بعد میں دیکھیں گے لیکن تمام کارکنان جائیں کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہاں پہ قتل و گارت ہو اور الیکشن نہ ہو تو اس منصوبے پر خان جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور خان نے سمجھا ہے کہ یہ جو چاہ رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا لیکن ابھی بھی الیکشن کمیشن اور پولیس یہ سوچ رہی ہے کہ رات گئے کوئی زمان پارک کے اندر کاروائی کی جائے ایون جو ہے وہ اس وقت بڑی سیریس مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ جو عمران خان کو گرفتار کر کے لانے کا حکم ہے الیکشن کمیشن کا اس پر تعمیل کیسے کروانی ہے تو یہ سارے معاملات ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور عجیب و غریب یعنی یہ بھی وکوف لوگ ہیں یعنی یہ سب کچھ کر کے بھی خان کو فیور کر لے یہ میرے سامنے اقرار الحسن بڑے ناقد ہیں پی ٹی آئی کے کہتے ہیں ایک سیاسی سرگرمی کے خلاف ایسی کھولی جھاریت کبھی کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی ایم تحریکی انصاف کی طرف سے کھیل رہی ہے اس کے علاوے معاملات ہیں اس کے علاوے اسلامباد کے اندر اسلامباد کی بڑی گلدی کے ساتھ بات کر لیں خبریں تو بہت ساری ہیں جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے جس طرح سے شعر پھیلایا ہوا ہے اور مارڈل ٹون ٹو جو کیا جا رہا ہے اسلامباد کے اندر آج عورت مارچ تھا اور عورت مارچ جو ہے وہ ہر سال ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص منٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی کو حق ہے جمہوری ملک ہے اور ظاہر ہے پھر ہر کمیونٹی کو حق ہے کہ وہ ارتجاج کرے اور پاکستان کے اندر جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب قوت ہے بشوار زیادتیوں ہوتی ہیں ستر سال کے بڑے کے ساتھ پندرہ سال کی بچی شادی کروا دی جاتی ہے یہ جینمن ایشو ہے لیکن یہ لوگ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک خاص منٹیلٹی کے لوگ ہیں یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی جب عبد الرحمان خیطران جس کا تعلق بارخان سے ہے جس نے وہ گراناز اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھا زیادتی کی اور کچھ لوگوں قتل بھی کیا وہ بھی خاتون تھے اس وقت کوئی یہ عورتیں یا اس طرح کا بیانیاں رکھنے والے لوگ نظر نہیں آئے جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی خواتین اس بات پہ بڑی وہ خوش ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ عمران خان اگر ہمارا باپ بھی بن جائے اور ہماری ماں کے ساتھ ہماری بہن کے ساتھ سو بھی لے تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب اتنی فہاش گفتگو کی گئی تھی اس وقت بھی کوئی اعتجاج نہیں یعنی ایک سلیکٹیو قسم کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اعتجاج ضروری ہے خیر پھر بھی سب کا رائٹ ہے آج بھی یہ آج اسلامباد اور لاہور کے اندر ہوا اعتجاج اور اس اعتجاج کے موقع پر جس طرح سے پھر انتہا پسندی کی گئی صحافیوں پر تشدد کیا گیا اور صحافیوں میں دو خواتین پر یاد رکھئے مرد تو برے ہوتے ہیں نا مرد تو ظالم ہیں لیکن دو خواتین وہ بھی ابھی بھی اسلامباد کے ہسپیٹل میں پڑی ہوئی ہیں یعنی خواتین کے حقوق کا مارچ خواتین کے حقوق کا مارچ ہے اور خواتین پر ہی دھواب ہو رہے ہیں خواتین ہی میڈیا بلکر جو ہیں وہ بیچاری ہسپیٹل کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہماری ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ان پر بھی تشدد ہوا اور جس طرح سے منظم ان کے پاس وہ لوگ تھے اشتیال دلا رہے تھے تو درجنوں لوگ آج اسلامباد کے اندر بھی زخمی ہوئی ہیں ریاستی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی تھی ہمارے کچھ دوستوں کو جا وہ بھی زخمی ہوئے یہاں اسلامباد تھانا کو سار کے اندر ہم جناب وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے گئے اب وہاں پہ انہوں نے پانی شاہ نہیں پوچھا اور چائے انہوں نے پلائی بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار تھانی کے اندر چائے بلاتی ہیں اتنی بڑی تبدیلی اور اتنے پیار سے ملتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ چائے شاہ پلا کے وہ سارا معاملہ ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی یہ یہ اور کہ آپ کسی طرح کی کسی اس کاروائی میں نہ جائیں تو خیر وہاں پہ وہ سارا معاملہ ابھی تک بھی چل رہا ہے اور ریاستی پولیس اتنی بے بس ہے اتنے ناکام ہے کہ ان کو وہ اتنا بڑا تشدد ہوتا رہا نارے بازی ہوتی رہی صافی لڑتے رہے صافیوں سے پھر ظاہر ہے ایک کی یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن پولیس ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھی ہوئی تھی بلکل خاموش بلکل پیچھے ہوئے تو یعنی اس ریاست کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ریاست کا کوئی مالک ہی نہیں ہے ریاست کو کوئی سنبھالنے والی نہیں ہے سرعام گنڈا گردی ہو رہی ہے اور گنڈا گردی جمہوری دور میں ذرا اندازہ کریں کہ جمہوریت کے زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب ہنی ڈکٹیٹر شپ کی بھی تمام جو ہے نا وہ بری سے بری جو ایکزیمپلز ہوتی ہیں وہ ان پر یہ حکومت پورا اتر رہی ہے بیرال جی تباہی تباہی ہے قتل و گارت لاہور سے اسلامباد تاک ہو رہی ہے پولیس گردی ہو رہی ہے شیلنگ ہو رہی ہے اور اس ساری صورتحال میں الیکشن کی انونسمنٹ اور اس کے بعد شیڈول بھی آ چکا ہے امید ہے حاملات بہتر ہوں گے آپ رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان